چاند نکلا رمزہ کا رمزہ کا مہینہ ہے مومین و منع و خوشیاں خوشی کا دن سہانہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ سبی کا خیر مخدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام سلسلہ وار آپ لوگوں کے خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہا ہے چنانچہ آج ہم روزے کے متعلق یا پھر اس کے احوال کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری زبان پر کرمز الحق جاری فرما دے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی روزہ رکھنے کا کتنا عجر و ثواب دیتا ہے اور روزہ جو بندہ مومن کو جو سبخ دیتا ہے یعنی اس کے نفس کو اس کے قابون ملاتا ہے نفس کو کنٹرول کرواتا ہے آپ اس کی طرف اگر دیکھیں تو آج جو ہمارے معاشرے میں آپ پاتے ہیں کہ روزہ ایک تو انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے چونکہ اس کے نفس کو وہ قابون میں رکھتا ہے اس کو بھوک اور پیاس کی تپیش کا احساس اسے ہوتا ہے تو بندہ مومن کے آزائے بدنی بھی اس کو جواب دینے لگتے ہیں تو اس حال میں وہ کچھ نہیں کر پاتا لیکن آج ہمارے درمیان آپ دیکھیں کہ بندہ مومن یعنی ہمارے جو نوجوان جو نسل ہیں وہ روزہ کی سرہ سے رہتے ہیں اولاں تو یہ کہ وہ جو روزہ کا حق جس طرح سے ادا کرنا ہے وہ تو بالکل ادا نہیں کرتے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روزہ کا صحیح حق ادا کریں چونکہ روزہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے چونکہ روزہ ہماری بخشش کروانے والا ایک ذریعہ ہے بخشش کرواتا ہے ماہ رمضان ہمارے بخشش کراتا ہے تو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارے بخشش کا تو ہمیں یوں ہی سے آسانی سے نہ جانے دیں اب جب رب بندہ روزہ رہتا ہے تو اس کی فکر کچھ اس طرح ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو حاضر ناظر جانتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اب وہ جیسا کہ دیگر ایام میں بے باقی سے لغو باتیں کرنا یا پھر بد کلامی کرنا یا پھر کسی کے مطالق غیر باتیں کرنا غلط باتیں کرنا یہ ساری باتوں سے پریس کرتا ہے لیکن جو ہی افطار کا وقت جب خریب آتا ہے تو آپ ہمارے معاشرے میں بڑی بے باقی سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کا رویہ بدلنے لگتا ہے وہ بھوک کو اور پیاس کی تپش کو برداشت کیے بغیر کس طرح سے وہ غصے کے ذریعے اپنے باہر نکالتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں چونکہ یہ ہم پر کوئی بڑا امتحان نہیں ہے بلکہ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ان کو دیکھیں جو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیے ہیں ہم پر تو کچھ اس طرح کے ظلم و بربریت والے پہاڑ تو نہیں توڑے جا رہے ہیں جس طرح سے حضرت بلال حبیشی پر توڑے گئے تھے تپتی ریت پر لٹاتے ہوئے اور ان پر چٹل بڑا سا پتھر ان کے سینے پر رخش دیا گیا پھر بھی حد کی صدا ان کے زبان سے جاری تھی ہم پر تو ایسے کچھ امتحان نہیں لیے جا رہے ہیں یا پھر کربلا کا باختہ کس طرح سے پیاسے کتنے دنوں سے وہ تھے بلکہ سارا کا سارا کمبہ پیاسا تھا لیکن پھر بھی اللہ بلزت پر سے ان کا توقع اور صبر ان کا نہیں ٹوٹا ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے ایک دن بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتے ہیں ان کا صبر کا مادہ توڑ جاتا ہے جیسا کہ آپ روزے کے افطار کے خریب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولد جاتے ہیں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ میں سے نکل پڑتے ہیں جب آپ بازاروں میں دیکھیں گاڑی وغیرہ سے اگر جاتے ہیں کوئی آڑے آ جائے تو اسے کس طرح سے بے تکلوفی سے کلام کرنے لگتے ہیں ہارنے وغیرہ بجاتے ہیں یہ سب ان کا چھڑاپن جو ظاہر کرتے ہیں یہ ان کی بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے دراصل یہ اس کو اپنے آپ میں برداشت کیے بغیر یہ دوسرے ذرائع اپنے باہر نکالتے ہیں دوسرے ذریعے سے اپنے ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ روزہ رہ رہے ہیں آپ کے روزہ رہتے ہوئے اگر کسی اور کو یا پھر آپ کے ہم سائیوں کو اگر آپ سے تکلیف ہوتی ہیں تو آپ کا پھر یہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ اس کا ضرور خیال رکھیں کہ اور ایک بات جو کہ بہت ضروری ہے جب افطار کا وقت خریب آتا ہے تو ہمارے جتنے معاشرے میں نوجوان ہیں یا پھر بچے وغیرہ ہیں ان کا سب کا یہی معامل بن گیا ہے کہ کیا افطاری کرنے کس طرح سے افطاری کرنے کس طرح سے ہمارے جسرخان لدنے ہیں کس طرح سے بھرنے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے کہ وہ کھانا ہے فلان کھانا ہے فلان جگہ کی حلیم ہمیں اچھی ملتے ہیں فلان جگہ کا جوس ہمیں اچھا ملتا ہے فلان کے دھئی مڑے اچھے ملتے ہیں فلان کا یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے بس اسی فکر میں لگتے ہیں کسی کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ ذکر کرنا ہے کہ ہمیں وہ ذکر کرنا ہے یہ عبادت کا نہیں ہے وہ عبادت کا نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں افطار کے خریب تلاوت کلام پاک کے لیے لیے بٹھے بلکہ ہمارے بزرگوں بلکہ ہمارے والدین تو ہمیں افطار کا جب وقت خریب آتا تو ہمیں ہاتھ میں تلاوت کلام پاک دے دیتے وہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اس طرح سے ذکر و اذکار میں لگایا کرتے تھے مجھول کروایا کرتے تھے لیکن آج کا ماحل تو ایسا ہے کہ والدانی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اسے کچھ نہیں کہنا کہ وہ روزہ ہے وہ روزہ سے ہے اس کے لیے یہ لائیں اس کے لیے وہ لائیں تو اس کی فکر بھی کچھ اسی طرح تیار ہو جاتے کہ مجھے یہ کھانا ہے مجھے آج افطار میں یہ کھانا ہے یہ پینا ہے تو اس طرح کی فکر کو ختم کریں اور بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں اور اللہ رب العزت کو اس حال میں پکاریں چونکہ جب افطار کا وقت خریب آتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت سے بندہ مومن کی مو سے ایک خسم کی بو آتی ہے ایک خسم کی بو آتی ہے اب دیکھنے میں تو ہمیں تمہیں یہ رکھتا ہے کہ یہ ایک بدبو ہے لیکن خربان جائیں اللہ سبحانو تعالیٰ پر اور حضر پاکل السلام کے صدقے میں یوں فرمایا کہ جو بندہ مومن کے مو سے جو بو آتی ہے یعنی سائم کے مو سے جو بو آتی ہے بھوک اور پیاس کی شدت سے جو بو نکلتی ہے اللہ رب العزت کے قریب وہ مشک و عمبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے تو آپ اس طرح کی کیفیات پیدا کریں اپنے ماحول اردگرد اس طرح سے ماحول پیدا کریں تو پھر دیکھیں کہ کس طرح سے روزے میں اور عبادتوں میں آپ کو لطف آئے گا اور سب سے بڑی بات جو حضر پاکل السلام نے فرمائی کہ کسی کو روزہ کھلوانا کتنا بڑا ثواب ہے انشاءاللہ ہم اس پر تھوڑی گفتگو آگے کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سیدہ اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے واقع دعوان الحمدللہ رب العالمين چاند لکلا رمزا کا کہ اللہ سبحانہ